ہیلو دوستو میں ہوں نیلیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپر ٹیکنالوجی میں آپ سبھی کر سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ پیٹیم کے بی سی ایجنٹ کیسے بن سکتے ہیں حالانکہ یوٹیوب میں میں نے بہت سارے ویڈیو دیکھیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک فارم فیل کر کے آپ پیٹیم کے بی سی ایجنٹ بن سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کیا الیجیبیلٹی یو poz me criteria یو though ام کیا document کیا پاہتے گی یا کسی نے نہیں بتایا تو چلے دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لئے کیا کیا الیجیبیلٹی ہوگی کیا کیا document کیا سکتا پڑے گی ام آپ پیٹیم کے بی سی ایجنٹ بنے کے لئے کیسے apply کر سکتے ہیں یہ سب چیز آپ کو میں آپ بتانے والا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے الیجیبیلٹی کیا ہوگی اس کے لئے eligibility آپ کے لئے دوستو کوئی education qualification کی جورت نہیں ہے اس کے لئے دوستو آپ کے پاس ایک swap ہونی چاہیے ایوہم آپ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہوں یہ eligibility ہوگی دوستو اس کے بعد اس کے لئے کیا document کیا ہو سکتا پڑے گی آپ کے پاس ایک آدھار card ہونا چاہیے ایک pen card ہونا چاہیے ایوہم ایک full kbc والا ptm account ہونا چاہیے جس کے مادیم سے آپ اسی account سے ptm bc agent بنیں گے تو آپ کا mini kbc والا account نہیں ہونا چاہیے full kbc والا account ہونا چاہیے جس میں سے آدھار card ایوہم pen card دونوں attach ہو اس kbc والا account میں تو دوستو آپ کو description box میں ایک link دے دی ہے میں نے اس link کو آپ click کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک form open ہو جائے گا اس form کو open کرنے کے بعد دوستو آپ کو form fill کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک ptm کے agent آئیں گے اور یہ ptm کے agent آپ کے یہ verify کریں گے account کو اور verify کرنے کے بعد آپ کو ptm کا bc agent بنا دیا جائے گا اس کے لئے دوستو اس form کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کی start ptm kbc facility in your shop یعنی آپ کے پاس ایک shop ہونی چاہیے shop کے مادہم سے ہی آپ ptm کی kbc لوگوں کی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے mobile number یہاں پہ ڈالنا ہے دوستو جو بھی آپ کا mobile number ہوگا یہاں پہ میں mobile number ڈال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ ایک میں نے mobile number ڈال دیا یہاں پہ آپ کا نام ڈالنا ہے دوستو ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا نام ڈالنا ہے یہاں پہ آپ کا business address یعنی آپ کا جو shop کا address ہوگا یہاں پہ اپنا shop کا address ڈالیے یہاں پہ آپ اپنا pin code ڈالیے دوستو ٹھیک ہے یہاں پہ pin code ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا select state چوچ کر لیں گے جس state کے رہیں گے آپ ٹھیک ہے میں mp کا ہوں میں mp چوچ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دوستو آپ کو لکھا ہے do you have fixed outlet یعنی fix آپ کے پاس outlet ہے تو آپ yes کر دیں گے یعنی آپ کے پاس ایک swap ہے اگر یہاں پہ دوسرا option ہے are you an exiting customer service point of any other bank آپ کسی اور bank کا service customer point آپ نے لیا ہے تو اگر آپ لیے ہیں تو yes کر دیں گے اگر نہیں لیے ہیں تو no کر دیں گے اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ ptm کی bc agent کو نہیں لے پائیں گے دوستو تو آپ no کر دیں گے اور no کرنے کے بعد اس کو آپ کو apply کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں اگر no کر دیے تو اس طرح کر رہے گا تو اور پھر اس کے بعد آپ اس کو no کر دیں گے no کرنے کے بعد آپ کو اس form کو submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد آپ کو دو یا تین دن بعد آپ کو پاس ptm کا ایک bc agent آئے گا دوستو اور اس bc agent جو ہے تو آپ کی اچھے سے checking کرے گا اور یہ checking دوستو ptm کا ہی ایک agent رہے گا تو بہت اچھے سے checking ہوتی ہے دوستو ٹھیک ہے simply دوستو آپ کو بتا دوں کہ ptm کا kbc والا account ہی آپ کا bc جو kbc account رہے گا وہی bc account بنتا ہے اسی کے مادیم سے آپ کسٹمر کی kbc کر پائیں گے ایوام دوستو جب آپ کا agent آئے گا تو آپ کو اس account کے علاوہ بھی ایک نئے application دوگا دیکھا دوستو جس کا نام رہتا ہے ptm کا atm اس ptm کا atm application کے مادیم سے دوستو آپ لوگوں کی kbc کر پائیں گے ایوام یہ application دوستو آپ کو play store یا google میں نہیں ملے گی یہ کیول ptm کا agent ہی دیتا ہے یہ kbc والا application ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی problem ہو تو آپ comment box میں پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like and share کریں اور اس طرح کی میری نئی ویڈیو پانے کے لئے آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کریں thank you دوستو